ایک طرف کشمیر کے اندر مائنارٹی کمیونٹی کے ساتھ اس قسم کا ظلم اور دوسری طرف پاکستان میں مائنارٹی کمیونٹی دوسری طرف مائنارٹی کمیونٹی کا پاکستان کی نیشنل اسمیلی پاکستان کی عوام کے ساتھ چننل صاحب میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے فلور دیا میں یہ ضروری سمجھ سا ہوں کہ جہاں پہ مائنارٹی کمیونٹی کے ساتھ کشمیر میں اس قسم کا برتاؤ کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ پاکستان میں مائنارٹی کمیونٹی نے ایک ورلڈ ریکار کے تحت سواتی صاحب تشریف رکھیں کیانی صاحب غور سے سنا کریں ایک موقع دیا مائنارٹی کمیونٹی کو ایک مائنارٹی کمیونٹی کو ایک موقع دیا کہ یہاں پہ جی جی ٹھیک ہے جو ورلڈ لاکھے راکٹر رمیش کشمیر میں مسلمان مائنارٹی میں نہیں ہے کریک کرے اپنے آپ کو جی میں کشمیر میں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ مائنارٹی کا اس قسم کا محبت کا میسیج یہ ایک پیغام دیتا ہے کہ پاکستان کی اقلیت برادری جس کو میں اقلیت نہیں کہتا ہوں نان مسلم سٹیزن کہتا ہوں وہ اس چودہ آگسٹ کے دن کے اوپر ایک منفرد قسم کا میسیج دے رہی ہے اور نیشنل اسیمبلی کے سپیکر کی سپیشل پرمیشن سے یہ ایک دنیا کا بہت بڑا فلیک جو ہے وہ لگا کر یہ ہم ملک صاحب تشریف رکھے کہ قائدیظم محمد علی جناہ کو جس طریقے سے جوگندر ناتھ نے جس طریقے سے ایس پی سنگا نے پاکستان بنانے کے ٹائم پہ ساتھ دیا اسی طریقے سے پاکستان کی سوارنے کے لیے پاکستان کی اینٹ کی حفاظت کے لیے نان مسلم کمیونٹی اپنی عوام کے ساتھ اپنی پاک آرن فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہے میں آج کے اس موقع کے اوپر میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس جو فلیک کے حوالے سے اسپیکر صاحب کی سپیشل پرمیشن اور جو اسیمبلی کا عملہ جس میں سارا پوری نے پانچ دن مشتاق صاحب سمجھ جنہوں نے اس کے اوپر ٹائم دیا میں اس کا بھی اس اسیمبلی کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا اور گنیس ریکارڈ کا یہ حصہ بن چکا ہے اور چودہ آگز سے پہلے یہ سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ ایشو ہو جائے گا اب میں اہم تاپک کے اوپر آتا ہوں کہ کشمیر کا جو کاز ہے یہ نائنٹین فورٹی سیون سے چلتا آ رہا ہے اور کشمیر کے لوگوں کی جو اسٹرگل ہے اس کے ساتھ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں ان سب کا ساتھ جو ہے وہ کشمیر کی اسٹرگل کے ساتھ رہا ہے اور جب نیک نیتی کے ساتھ ایک اسٹرگل ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کبھی نہ کبھی وہ رنگ ضرور لاتی ہے مگر ہمیں اپنے اندر ضرور یہ تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے کہ اگر بہتر سالوں کی اسٹرگل کے باوجود یہ جو انڈیا نے جو ایک بہت بڑی سیکلور اور جمہوریت کہتی ہے اپنے آپ کو اور انہوں نے اپنے آئین کو قتل کر کے اور یہ جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جمہوریت کے اوپر کوسچن مارک ہے ہمیں اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں ان بہتر سالوں کے اندر ہمارے کبھی اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیفرنسز اور کبھی انٹرنل پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیفرنسز نے ہمارے موقف کو ہمیشہ انٹرنیشنلی کمزور کیا ہے آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو ریوٹ کرنے کے لیے اگر ہمارے سارے لیڈران ایسے تقاریر کریں گے تقاریر ہوں گی چانڈیو صاحب تشریف رکھیں گے کہ ہم کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ترقی یافتہ ممالک یا وہ ممالک جس نے ہمارے سامنے ترقی کی ہے اس کے اندر میں نے کچھ دن پہلے منڈیلا وین کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ گورو نے کالم کے اوپر اتنا ظلم کیا مگر منڈیلا کے پاس جب حکومت آئی تو اس نے ملک کو سوارنے کے لیے سب کا ساتھ لے لیا اور ملک کو سوار دیا آج ساؤتھ افریقہ کا نام آپ کو ان کنٹریز میں نظر آتا ہے جہاں پہ ہر لوگ جاتے ہیں اور وہ ڈیولپ کنٹری کی لسٹ میں آ گیا ہے ہمیں وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مدینہ مادل وہ مدینہ مادل تھا جس میں آخری پیغمبر نے کیونکہ میں نے خود اس کو پڑھا ہے جس میں آخری پیغمبر نے جن جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان سب کو اپنا بنا کے اور اس مدینہ مادل کے اندر ایک محبت برا ماحول بنا لیا تھا اور وہ مدینہ ریاست آج بھی مدینہ ریاست کہلاتی ہے آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کو ایک ترقی کی راہ کے اوپر لے کے آئیں آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا آواز کشمیر کا اگر ہم انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچائیں جو میرے کل پرائم نیسٹر صاحب نے بھات کی ہے جو ایم این نے صاحبان پیچھے کریں یا تو لابیز میں چلے جائیں یا تشریف کے اپنے سیٹوں پہ جی میں اپنے ایکسپیرنس کے ساتھ کیونکہ مجھے بھی کافی ٹائم اس پارلیمنٹ میں ہو گیا ہے میں اپنے ایکسپیرنس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری سے سیکھنا چاہیے ہسٹری دوبارہ دوبارہ دونانی نہیں چاہیے ہمیں گورنمنٹ سے زیادہ ہمیں پارلیمنٹ کا موقف جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچانا چاہیے اور پارلیمنٹ کا موقف یہ ہوگا کہ ہم ایک اپنی مشن بنائیں اس مشن کے تحت ایک ایسی کمیٹی بنائیں ہم سب کے پاس ایک میسیج جائے آپ کا موقف آگیا ہے ٹائم کم ہے سپیکر زیادہ ہیں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جس کمیٹی کے اندر یہ سارے انٹرنل ڈیفرنسز بلا کے ایک محبت بری زبان ہر پولیٹیکل پارٹی چاہے گورنمنٹ چاہے آپوزیشن کیونکہ سب سے زیادہ جو بیسک جو چیز ہوتی ہے وہ ایتھکس ہوتی ہے ہم اب ایک دوسرے کے خلاف الزامات کو ختم کریں ہم اس ملک کی ترقی کے لیے ہم اس ملک کی خوشحالی کے لیے ہم کشمیر ایشو کو انٹرنیشنل یوجاگر کرنے کے لیے ایک ایسی کمیشن بنائیں جس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہو جہاں پہ ایک میسیج جائے کہ ساری اسیمبلی کا ایک ریزولیشن نہیں ہے مگر یہ باہر وہ جب پانچ سات لوگوں کا کمیشن جب جائے گا بہت بڑا میسیج ہوئے وہ جائے گا یہ چیز یہ جو چیز چل رہی ہے آرٹیکل تھرٹی فائل تھری سیونٹی کی یہ جب میں انڈیا وزٹ میں گیا تھا جنوری میں اس وقت بھی انہوں نے یہ بات کی تھی تب بھی میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کشمیر کے اندر ٹریڈ ٹریول اور فیتھ ٹوارزم کو آپ جگہ دیں یہ ہیمن رائٹس وائیولیشن ہے کہ آپ دو پارٹس کو ڈوائیڈ کر کے اور اس طریقے سے کشمیر کا کاز کو کیلئے بھی تیار ہیں تب بھی انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ ہم سالسی نہیں برداشت کریں گے میں آج بھی چاہتا ہوں کہ پالہ میں ایک کے اندر تینکیو جی جی علی امین گنڈاپور صاحب منسٹر فر کشمیر افیرز اس کے بعد آپ کی باری بسم اللہ الرحمن الرحیم تین ادر سے ایک دورمنٹ سائٹ سے جناب چیئرمن بھارت نے مقبوضہ کشمیر کا سپیشنل سٹیٹس نسلہ ختم کیا ہے اور اقوائم انٹرنیشنل لاؤ انڈر دا فورد جینیوہ کنونشن سیکشن 3 ریکنائز ہے ایس ڈسپیوٹیڈ ٹیرٹری اور فائنلی اگین میں سٹریس کروں گی اس وجہ سے ہندوستان نے جو شروع کیا ہے کشمیر میں سٹیٹس بدلنا ڈسپیوٹیڈ ٹیرٹری کا وہ ایک وار کرائم ہے اور ہمیں یہ بار بار ساری دنیا میں یاد دھیانی کرانی ہے یہ وار کرائم ہے یہ انکسیپٹیبل ہے اور دنیا چپ نہیں رہ سکتی اس پہ اور میں سمجھتی ہوں ہمیں اپنے باقی نیبرنگ کنٹریز کو بھی آغا کرنا چاہیے کہ ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں افغانستان میں امن آئے اور آنا چاہیے لیکن امن خطے میں کیسے آئے گا جب ہندوستان جنگ کی تیاریاں کر رہی ہیں تشدد کر رہی ہیں لائن آف کنٹرول پہ ملٹری ایکشن بڑھاتی جا رہی ہے اور سب سے زیادہ ظلم جو وہ کشمیریوں کے ساتھ اب کر رہی ہے کہ ڈسپیوٹیٹ ٹیریٹری کا سٹیٹس بدل کے ان پہ ایتھنک کلینزنگ کے ارادے رکھتی ہے تو سپیکر صاحب یہ بلکل پاکستانی قوم کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے جنریشن آفٹر جنریشن آف کشمیریز اگر ہندوستان سمجھتی ہے کہ ڈسپیوٹیٹ ٹیریٹری کا سٹیٹس بدل کے ڈیماغرفی بدل کے وہ کشمیریوں کی آواز بند کر دے گی یہ ان کی غلط فہمی ہے کشمیریوں کی آواز پاکستان کی آواز ہے ہماری آواز ان کے ساتھ ہے اور صرف آواز نہیں ہے ہم انشاءاللہ ایکشن لیں گے جس جو واضح کرے گی کشمیریوں کو کہ ہم ان کے ساتھ نہ صرف کھڑے بلکہ ایک قدم آگے ان سے کھڑے ان کی جد و جہد میں انڈیا کے خلاف اور یہ میسیج نیشنل اسیمبلی سے بھی جوائنٹ ریزیلیوشن ایک ہونی چاہیے جس میں کنسنسس ہو کیونکہ جو نیشنل اسیمبلی کا ریزیلیوشن پارلیمان زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ جمہوری روئیہ سے ہم کنسنسس بنا کے ہندوستان اور کشمیریوں کو اور بینل اقوامی کمیونٹی کو صحیح میسیج دیں گے تینک آدم